پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے شفافیت کے ساتھ جو قابل قبول ہو اور کسی نتیجے پر بھی پہنچے وہ والا احتساب نہیں ہو جو نوے کی دہائی کے اندر نواز شریف صاحب سیف الرحمن کے ذریعے کرتے رہے یا پیپلز پارٹی کے حکومت نواز شریف کا کرتی رہی پلوٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے تھے اور بنیاد یہی ہوتی تھی کہ حکومت گرانی ہے کوئی ایسی کروپشن کی کہانی نکالو جس کو جا کے بیچا جا سکے حکومت گراؤ اس کے بعد وہ کیس پھوکھاتے چلا جاتا تھا اور پھر دو ڈھائی سال کے بعد ایک حکومت گرٹی تھی پھر دوبارہ اس پارٹی نئی والی کی حکومت آ جاتی تھی اور ان کے اپنے ادوار میں ہی پیپلز پارٹی کے کیس ان کے اپنے دور میں نواز شریف کے کیس اس کے اپنے دور میں ختم ہو جاتے تھے جتنے کیسے غلام عساق خان فاروق لغاری یا دیگر ادوار میں بنے ایک ہمارے ساتھی پروگرام بھی کرتے رہے ہیں نجم سیٹھی نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے بہت سے کیسز بنائے تھے ان کا خاتمہ نواز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیسے کروایا تھا یہ طریقہ کار کبھی بھی پاکستان میں کروپشن کے خاتمے کا سبب نہیں بن سکا بلکہ اس میں اضافے کا سبب بنتا رہا کیونکہ ایک جواز ہوتا تھا کہ یہ ہمارے اوپر سارے سیاسی بنیادوں کے اوپر مقدمات ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہم سے بڑا فرشتہ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے جو ان کے بیٹوں کی اوپر ہے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر جو جائداد بنائی وہ پیسہ کیسے باہر گیا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے جو لوگ دبائی میں پیسہ لے کر گئے یا ساڑھے چار سو اور لوگ پاناما کے اندر ہیں ان کا بھی پتا چلنا چاہیے کہ پیسہ جائز رائے سے گیا یا چوری کر کے گیا لیکن ایک آج نیب نے پریس لیز جاری کی ہے اس کو پڑھ کے بہت افسوس ہوا وہ خبر یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کے دور میں فور پائنٹ نائن بلین ڈالر پاکستان سے انڈیا گئے اس کی تحقیقات کا آغاز کرے ایک نواز شریف نے منی لانڈرنگ کی تھی انڈیا میں کوئی مودی کو پیسہ دے دیا تھا اس کے ریزر بڑھانے کے لیے خبر سے یہی تاثر مل رہا ہے تو بعض چیزوں کی لیک آف انڈرسٹیننگ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے یہ ایک ورڈ بینک کی سٹیڈی تھی اور ورڈ بینک کی ایک کمزور ریپورٹ تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کوئی پندہ ارب ڈالر تین سال سے یہاں سے انڈیا چلا گیا اب اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس بھی دستیاب نہیں تھی جس کو اسٹیبلش کیا جا سکے یہ ریمیٹنس کی مد میں یہ پیسہ گیا ہے حالانکہ ایک اور ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے سالانہ دس سرب ڈالر منی لانڈنی کے ذریب باہر نکل جاتا ہے اب یہ جو انڈیا جانے والا پیسہ ہے اس کو نوازشریف سے منصوب کرنا کچھ ایسے ہی ہے جی وہ غریب طریقہ ہے جس سے سوائے اس کے کہ آپ دشمنی نکال رہے ہیں کوئی اور وجہ اس کی سمجھ نہیں آتی دوسرا ایک نیپ ایک کیس ہمارے سامنے کرپشن کایا ہے جس میں سپریم کورٹ نے شجاعت عظیم کے متعلقہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں پی آئی اے کے لاسز کے حوالے سے شجاعت عظیم جو ہیں وہ اب کاروباری شراکتداری بھی رکھتے ہیں روائل ائرپورٹ سرفسری منیر کے ساتھ تو پی آئی اے کے اندر بہت سے پلیئر ہیں ساروں کو پکڑیں سب کی تحقیقات کریں قوم کو سچائی بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ جو وہ ائرلائن جس نے دنیا کی کئی اور ائرلائنوں کو سکھایا کہ کام کیسے کرنا ہے اب تین سو عرب کا خسارہ اٹھا رہی ہے تو کیوں اٹھا رہی ہے اس کی وجوہات بھی ہوں گی وہ بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے ائر مارشل اسغر خان کیس نائنٹی سکس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ کی حمد نہیں پڑھی کہ اس کیس کو پکڑیں کیونکہ اس کے اندر ایک فورمر آرمی چیف جنرل اسلام بیک اور ایک فورمر ڈی جی آئی سائی جنرل اسد درانی کا نام آتا تھا آخر کار جسٹس افتخار نے اس کیس کے اوپر ایک فیصلہ لیا اور فیصلے کے اندر جو مشکل کام تھا وہ حکومت کے ذمہیں ڈال لیا کہ یہ جو آرمی چیف ہے اور یہ ڈی جی آئی سائی ہے فورمر اس کے خلاف کاروائی کریں وہ ایک کے اوپر آرٹیکل چھے لگا کہ حکومت ابھی تک آگے ایک قدم نہیں آگے بڑھازہ کی کہ وہ جنرل مشرف کے خلاف کیا کرنا ہے آج سپریم کورٹ نے دوبارہ کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ون ویک کے اندر آپ کیبنٹ میٹنگ بلوائیے اور اس میں فیصلہ کریے کہ آرٹیکل چھے لگانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے سپریم کورٹ اگر ہاسپٹل کے اندر سوہ موٹو لے سکتی ہے اگر وہ جو یارہ سو پوائنٹ کے اوپر کے پی میں جو ویسٹ بغیر ٹریٹ کی ہوئے دریاؤں اور نہروں میں پھینکی جا رہی ہے اس کے اوپر سوہ موٹو لے سکتی ہے تو ان کے اوپر آرڈر براہ راستگونی جاری کر سکتی ہے یہ مشکل کام ہے تو یہ مشکل کام وہ ایک ناتواح حکومت کرے جس کے پاؤں ویسی لڑکھا رہے ہیں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں